آز دھرم کے نام پر کتنے آچار یہ ہیں کتنے گروہ ہیں کتنے دھرم ہے دھرم کی چچائیں ہوتی ہیں کچائیں ہوتی ہیں پاٹھ ہوتے ہیں ساری ساری رات کے جاگن ہوتے ہیں بڑی گاوہ بجائی ہوتی ہے لیکن سب کا ادیش ایک ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو روزی اور ایک ویپار بنا لیا لوگ ہوتی ہے دھرم کی چچائیں ضرور ہوتی ہیں لیکن دھرم مارگی نہیں ہیں دھرم کی چرچہ جہاں کہیں سنوگے بڑی لمبی چوڑی ویاکھا کریں گے بڑی بات لگائیں گے لیکن کرنی نہیں ہے کرنی سنتمت میں ہے سنتمت آدمی کے جیون کو کریاتمک بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو تم اپنے جیون کو کریاتمک جب تک نہیں بناوگے تو ان جھوٹی باتوں سے کچھ نہیں ملنا کچھ آنا جانا نہیں ہے اور اگر کریاتمک بنا لیا تو تم اسی جیون میں سمجھ جاؤگے اب تم کتابوں کی لیکھی سنی سنائی باتوں کو سنتے ہو ادھر سے اٹھائی ادھر رکھ دیتے ہو لیکن تمہارے من کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا من کے اوپر اثر پڑتا تو ہمارا جیون یہ نہیں ہوتا پھر تو ہم سنتوں کی طرح سے ہمارے اندر لا پروائی ہوتی بے پروائی ہوتی سنت ڈرتے نہیں ہیں ہم تو موت سے ڈرتے ہوئے پھٹتے ہیں کہ کوئی ہمیں مار نہ دے ارے مرنے کا ڈر کس چیز کا ہے جو پیدا ہوا ہے اس کے لئے ضرور یہ ختم ہو جائے گا جو بنتا ہے وہ ضرور بگڑتا ہے لیکن بگڑنا کیا ہے ایک تو کمار جس نے برتن کو بناتا ہے بناتے بناتے ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف پٹک دیتا ہے یا بندنے کے بعد بھی وہ جب اس کو تھوڑا رکھ ٹھیس لگتی اس میں درار آ جاتی ہے تو بھی وہ بیکار ہو جاتا ہے یا اس کو بندنے کے بعد بھی ٹھیک ہوتا آوے میں رکھتا ہے اور اس میں بھی کچھا رہ جاتا ہے تو بھی وہ بیکار ہو جاتا ہے صحیح قیمت کونسا پاتا ہے جو انت سمیہ تک اپنی سبھی ان نے سٹیزوں سے گزر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے وہ اچھے کام میں کوئی پانی ڈالنے کے کوئی دودھ ڈالنے کے کوئی گھیر ڈالنے کے لئے کام میں آتا ہے لیکن اس کا جو جس مطلب کیلئے بنایا گیا تھا اس مطلب میں وہ سفل ہو جاتا ہے اسی پرکار سے یہ کتنے کھلونے بنایا گئے ہیں اور ان میں سے کتنے سفل ہو پاتے ہیں منوش سے کہے جیون کا ادیش یہ تھا کہ اسی سنتوں نے تلنا کی ہے کہ گروہ کمہار سیسکم بہر گھڑ گھڑ کارڈے کھوٹ ست گروہ ہمارے کھوٹوں کو نکالتا ہے لیکن گروہ کے پاس جاتے نہیں گروہ کی بات سنتے نہیں عمل اس پر کرتے نہیں جیون کو کریات میں بناتے نہیں ہیں باتوں کو سن ضرور لیتے ہیں سننے میں کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ ہم نے عادت ایسی بنا لی جس پرکار سے دنیا داری کی لوکک بھگتی ہے پوزہ کرتے ہیں لوگ یگ کرتے ہیں لوگ کتھاس بھاستے ہیں لوگ بڑی بات آپ کو سنیں گے صبح چار بجے بڑی آرتیاں اتارتے ہیں لوگ لیکن جیون میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جیون میں کیوں نہیں ہے کہ وہ باتیں چند منٹوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد تو ان کا جیون وہی کا وہی ہے جیون میں انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا نہیں ہے جب تک ہم ان چیزوں کو اپنا کے اس جیون کو اس کے انصار نہیں بنا لیتے تب تک ہمیں اس کا پورن لاب نہیں مل سکتا اسی لیے سنتوں نے کہا ہے بھائی کہ تم سنتوں سے وہ مارک لے دنیا داری میں گھومنے کے لیے دنیا داری کی چیزوں کو پرکھنے کے لیے پرماتما نے اس انسان کو نو اندریان دی ہیں دس اندریان دی ہیں اور دسوں اندریوں میں نو دواروں سے اس شریر کی سارے شک شویدائیں آنند جو جیون یاپن کے ساتھ انہیں سبھی پرابت ہیں لیکن جس سے تمہارا ادیش سے پورن ہوگا وہ گپت رکھا گیا ہے وہ گپت کس لیے رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے انسان اس کو بہت چھپا کے رکھتا ہے پرمو نے بھی یہ کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر ہی ہے لیکن اس کو گپت رکھے اور گپت راستے سے ہی اس پہ پہنچا جا سکتا ہے لیکن ہم تو چھوٹی موٹی چیز جو بار کی چیز ہیں ان کو یہ حاصل کرنے میں لگے رہے من اور مایہ کے کھیل میں ایسے اڑ جے کہ اس راستے کو کھوزنے کی کبھی سوچی ہی نہیں دس دواروں میں سے نو دوارے دو آنکھیں ناک اور کان چھے ساتوہ مور دونوں اندریاں یہ نو دوار سب کھلے ہیں سارے شریر کے کام آتے ہیں کچھ اس کا سامان اندر لے جانے کے لیے شریر کو شریر دھنگ سے چلانے کے لیے اور کچھ جو چیز ویسٹیز ہو جاتی ہے جو کام کی نہیں ہوتی اس کو بار نکالنے کے لیے ہیں لیکن یہ تو آنا جانا دنیا داری میں جس طرح سے ہے اسی پر کارکار ہے لیکن جو دسمی گڑی ہے جو دسمہ دوار ہے وہ گپ تہر اوپر کی طرف جاتا ہے اس کو شریف گرموک اور گروہ کے سر سے ہی کھوز باتے ہیں کہنے کو تو بڑی باتیں لگائیں گے کہ دسم دوار میں نہیں پہنچے رہے دسم دوار میں پہنچ جاؤ گے تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے کا دسمہ دوارہ تو اوپر کی طرف ضرور ہے جان بھی جاؤ گے سمجھتے بھی ہو اور گروہ دکشا کے سمیں آپ کو بتاتا بھی ہے لیکن جب تک عمل نہیں کماؤ گے تب تک فادیہ کیا ہے جب تک ان سنسار کے رسوں میں اڑ جے ہوئے ہیں ان سنسار کی باتوں سے جب تک نہیں نکلتے ہیں انسان کا جیون کیسا ہے انسان کا جیون تو ایسا ہے جیسے کوئی ایک یاتری جا رہا تھا جنگل سے اور جاتے جاتے رات پڑ گئی رات پڑ گی کوئی اس کو جگہ ایسی دکھائی نہیں دی ادھر ادھر جنگلی جانورے نے بولنا شروع کر دیا اس نے سوچا کہ اب تو معاملہ ختم ہے تو بچ نہیں پائے گا کیا دیکھا کہ ایک کوئے تھا کوئے میں ایک پیڑ کوئے کے پاس میں کھڑا ہوا تھا اس کی ایک ساکھا کوئے میں لٹکی ہوئی تھی اس کی سمجھ نے کام دیا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس ساکھا کو پکڑ کے اور کوئے کے اندر لٹک جاؤں کوئی جنگلی جانور مجھے کھا نہیں اس کہے گا جب صبح ہوگا میں نکل جاؤں ہوا یہاں سے اس ساکھا کو پکڑ کے اس کوئے کے اندر لٹک جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد نیچے اس کی نگاہ جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک بہت بڑی ازگر بیٹھی ہے اس میں جس نے اپنا موں کھول رکھا ہے کیوں وہ اس تاک میں ہے کہ تیری سکار اوپر ہے اور یہ ٹینی بھی جرور کٹ جائے گی کیوں کٹ جائے گی اس کا کٹنے کا قارن ازگر کو پتا ہے ویسے تو یہ کہا کہ ازگر کرین چاکری اور پنچی کرین کام اور داس ملوکہ یوں کہہ سب کا داتا رام انسان کوئی تسلی نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے اس نے سب کا انتظام کیا ہے کسی کو کسی روپ میں کسی کو کسی روپ میں وہ ہر پرکار سے پرماتما اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے لیکن انسان اپنی بدھی اور چترائی کے قارن اس بات کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا کہنے سے بھی نہیں چوکتا ہے کہ پرماتما کو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا پرماتما نے گلتی کی ارے پرماتما نے اگر گلتی کی تو اس کو کن سدھارے گا پرماتما گلتی نہیں کرتا ہے وہ بہت بڑا کاریگر ہے اس نے جب چوراسی لاکھ یونی اس رسٹی کی رچنا میں ایک ایک اتنی اتنی چیز کو بے خوبی کس پرکار سے پسو پکسیوں کی دیکھو رچنا کی ان کو ان کے سرکشہ کے ساتھ ان دیئے ہاتھ پاؤں نہیں دیئے ان کو بھی اس نے سرکشہ کے ساتھ ان دیئے کوئی کسی کو ڈرا کے کوئی سنگوں سے اپنی رکشہ کرتا ہے کوئی کسی پر فنکار مار کے اپنی رکشہ کرتا ہے کوئی کسی کو بڑکا بھر کے اپنا کرتا ہے کوئی کسی کو ڈنک مار کے جیتا ہے جیو جنتو چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے مدھو مکھی وہ بھی ڈنک مار کے اپنا رکشہ اور سرکشہ کرتی ہے لیکن انسان نے اس بات کو کیوں اس نے جب رنگ کاری کی تو تیتلیوں کا رنگ دیکھو مورکی پنک دیکھو جگہ جگہ اور جانوروں کو دیکھو اس رچنا میں کہیں پاڑ بنائے ندی نارے بنائے جتنی چیز جتنا پانی ندیوں کے دوارہ اس سے نکڑتا ہے برسات کے دوارہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اتنا ہی ندیوں کے دوارہ پھر سمدر میں بھر دیتا ہے ارے اس پر بھی آدمی اپنی چالا کی کرتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا اس نے گلتی کیوں گلتی نہیں کرتا وہ بہت بڑا نیائے کاری ہے وہ اتنا بڑا کاریگر ہے اس کی چوک نہیں ہے کوئی بھی لیکن انسان کیا کرتا ہے انسان اپنے ہی دائرے میں ہے مینڈک کی طرح سے مینڈک کی طرح سے کیسے جیسے کہ کوئے کے اندر مینڈک بیٹھا ہوا تھا اور اڑتا ہوا کوئی ہنس آیا کوئے کی نال پر بیٹھا جب نال پر بیٹھا ہوا تھا تو مینڈک تو بھی جارہ کوئے کا تھا اس کا گیان کوئے میں تیرے تھے اتنا شیمیت گیان تھا اس نے اوپر کی طرف دیکھا کہنے لگا بھئی یہ تو عجیب جانورہ میں نے جندگی میں کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ہنس ہے اور یہ تو ملتے ہیں سمدروں میں اور دیکھ کے کہنے لگا بھائی تو کون ہے کہنے لگا کہ میں ہنس ہوں کہنے لگا ہنس کیا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ لے کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بولا تم کہاں رہتے ہو بولا کہ ہم سمدروں میں رہتے ہیں بولا سمدر میں کیا ہوتا ہے بولا جل ہی جل ہوتا ہے اور انیک پرکار کے اس میں جانور ہوتے ہیں بولا سمدر کوئے سے بھی بڑا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے مینڈک کہنے لگا بولا کہ بہت بڑا ہوتا ہے سمدر کیوں سمدر میں رہنے والا کوئے کو کیا بتائے گا ہوتا ہے بولا نہیں اس سے بڑا ہوتا ہے اس نے دوسری ٹانگ پھیلائی بولا اتنا بڑا ہوتا ہے نولا بہت بڑا ہوتا ہے انہوں نے تیسری ٹانگ پھیلائے کہنے لگیا تو بولا اتنا ہوگا وہ ہنس ہنسنے لگیا بولا بہیا بہت بڑا ہوتا ہے ان چیاروں ٹانگ پھیلائے کہنے لگیا بولا اتنا بولا نہیں آپ نہیں سمجھوگی اس سے کافی ہزاروں میں بولا کے جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا کیا ہوگا اس سے بڑا ہوئی نہیں سکتا جھوٹا وہ بھی نہیں ہے اس کا گیان تھا اس کا گیان کوئے سے بھار کا نہیں تھا ہم جتنا سوچتے ہیں ہم اپنی بدھی میں اتنا ہی ہم مانتے ہیں اب پرماتما کے بارے میں بھی ہمیں جب بتایا جائے کہ پرماتما کوئی طاقت ہے جو سب کو دیکھتا ہے سب کی چنتہ جو کرتا ہے سب کو دیتا ہے لیکن سب کا لالن پالن کرتا ہے سنگھار کرتا ہے ہرتا ہے کرتا ہے بھرتا ہے لیکن اپنی بدھی میں رکے کہتے ہیں نہیں یہ پرماتما نے غلط کیا اچھا نہیں کیا کیوں ہمارا گیان نہیں اتنا ہے لیکن بات میں کہوں تھا انسان کی انسان انہی بھولوں کے قارن سے پرماتما سے بچھڑ گیا انہی بھولوں کے قارن اس کے مہتب کو نہیں سمجھتا اور اسی تچھپدی کے قارن یہ سنسار کے دکھ سکھ اٹھاتا ہے اگر یہ پرکرتی سے تال میل بنا کے انسان ٹھیک رہتا تو اس کو سبھی چیزوں کا گیان بھی ہوتا لیکن اس کا گیان اگیان میں کب بدلا جب یہ سنسار میں آیا اس کے اوپر مایہ کے پردے پڑتے گئے اور یہ صحیح گیان کو بھولتا گیا نہیں تو اس کو تو گیان جب گرب سے آیا تب تک بھی گیان تھا کیونکہ اس کی پیدائی اس پرکاس سے تھی اس کی کھراک سبد کی تھی کیونکہ رچنا ساری سبد سے جب ماں کے گرب میں ہوتا تھا وہاں بھی یہ پرکاس کو دیکھتا تھا یہ جیو اس لیے جیو سمجھ کیوں نہیں پایا باہر آیا مایہ کے جنزار میں فسکے نہیں ڈھونڈ پایا بیچارہ بھول گیا یہ اس بھول بھولیا کہ کھیل میں جب کھو گیا تو اصلی گیان تھا اس کو بھول گیا اندر میں رہتا تھا پرکاس کو دیکھتا تھا سبد کی کھراک لیتا تھا ضرورتی نہیں تھی مگن اور مست تھا لیکن پربو کی رچنا ایسی تھی کہ اس کو باہر آنا تھا جب باہر یہ آیا باہر آنے کے بعد دیکھتا ہے وہ چیز نہیں ہے روتا ہے یہ چلاتا ہے دنیا کو دیکھ کے جبان سے بولتا نہیں ہے اس کو یہ باتیں کہاں سے سکھی بادشاہ کا گیان بولچال کا گیان سنبن اس کے جڑے اس کو کب پتا زب زب ہے جو جو بڑھتا چلا گیا اس کو گیان ہوتا گیا اس کو ہم گیان دیتے گئے کہ یہ گاڑی ہے یہ گھوڑا ہے یہ انسان ہے یہ بھائی ہے یہ بہن ہے یہ ماں ہے یہ بہا ہے اس کو گیان ہوتا گیا تو یہ رشتے جڑتے چلے گئے اسی لئے سوامی زی مہاراج نے اس کو کیا کہا کہا کہ بندے تم گاڑے بندن آنے ان بندنوں میں ہم ایسے جکڑے گئے کہ ان بندنوں سے نہیں نکل پاتے اور وہ بندن کیسے پہلا بندن پڑھا دیکھا دوسر تری آزان تیسر بندن پتر بیچارو چوتھا ناتی مان ناتی کے کئی ناتی ہوئے پھر کہو رہا کون ٹھکان کتنے انیک پرکار سے باندھ دیا گیا یہ جیو اور اس کو یہ گیاں نہیں کہاں گیاں ہونا تھا پھر پھر تو ان لوگوں کا گیاں ہو گیا کہ بھائی کا کیا کروں پتر کا کیا کروں اس کے لیے اس کی سادھی کب کروں اس کا مکان کب بناوں اس کے لیے جمین کتنے کھری دوں اور ان چیزوں میں پھر اس نے اپنا جوڑ توڑ میں پورا زیون برباد کر دیا یہ سمسال کے بیشے بکار یہ جھینی مایا موٹی مایا اور من کے کھیل میں ایسا فشا نہیں نکڑ پاتا اور سب کرتے کرتے اس کی عمر بیتگی بڑھا پے کی چوتھی عوستہ عمر آ جاتی ہے پھر پربو کو یاد کرتا ہے پھر مالک بھی نہیں مانتا کیونکہ انسان کی جب ہمت نہیں رہتی تھر تھر کایا کاپن لاغی حال لیا جاتا جرا نہیں جسے بلاوے کڑوا بولا راند کٹی تیری مریا نہیں جس کا پالن پوسن کرے تھا تیرے ادھر کو بھریا نہیں اب کنبے کو سر پر دھر لر بزن حریقہ کریا نہیں یہ مالک نے یاد کرے سے کون حال پربو میرا پھر پربو کیا کرے گا ارے سر پر چکر چلے کار کا آن سدی سے وائے گھڑی جن کے دوتا نے آکے گھیرہ دم تیرے پر بھیڑ پڑی سارا کنبہ راجی ہو رہا گھڑی شیعت میں کٹے لڑی سند دوترام سمجھ گا میڑا دنیا دیکھے کھڑی کھڑی یہ سمجھ گا میڑا ہے اور دنیا سب اس تماثے کو دیکھتی ہے لیکن پھر بھی سمجھتی نہیں ہے لیکن دنیا میں آیا پھر بھی اس کو گیان تھا بچپن تھا دنیا کا گیان نہیں ہے جب تک ہی روتا تھا چلاتا تھا ہمیں نہیں پتا کیوں روتا ہے پتا بھی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے کیوں روتا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو دیکھ لینا بچہ رات کے اندھیانے میں جب روتا ہے تم دیپک کی روشنی کرو لائٹ جڑاؤ وہ رونا بند کر دے گا لائٹ کی طرف دیکھے گا کیونکہ اس دنیا میں جو اس پرکاس کو دیکھتا تھا وہ پرکاس نہیں ہے جیو کی پیدائی اس پرکاس سے ہوئی ہے سنتوں کی ساکھ ہے میں نہیں کہتا یہ چیز اب ساسٹروں میں ڈھونڈ کے دیکھو گے ملے کی یہ بات انسان کا اتبار نہیں کرو گے لیکن ساسٹر تو کہتے برما کے لکھے ہوئے ہیں رسی منیوں نے اپنے انتر میں جا کے جب وہ گیان حاصل کیا تو اپنے انوبہ بتائے ان پہ آپ کرو گے اتبار لیکن آپ بھی وہی انسان ہو جو انہوں نے انوبہ کیا تھا وہ آپ بھی کر سکتے ہو آپ بھی گروہ سے دکھشا لے کے نام کی کمائی کرو گے ابھیاس کرو گے من اور اندریوں کو روک کے اندر میں ایک آگرچت ہو کے جب تم اس دسم دوار کی طرح بڑھو گے اس اگیان کو پرابت کرتے چلے جاؤ گے اور آپ کو سچائی ملتی چلی جائے گے اور اگیان کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے لیکن کب ہٹیں گے وہ اس انسان کی طرح سے تو ہٹیں گے نہیں کہ جس طرح سے اس ساکھا پکڑ کے اس کے اندر تو لٹک گیا اور اپنے آپ کو سرکشی سمجھنے لگیا لیکن اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ بھے اس کو بھی لگتا ہے کہ اگر ساکھ چھوٹی میرے سے میں نیچے گریا ازگر میرے کو کھا لے گا اور میری جیون لیلا ختم ہو جائے گی جس سے بچنا چاہتا تھا وہ آقا سے گریا تو خضور میں اٹھ گیا موت سامنے ہی کھڑی ہے لیکن تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے اوپر ایک مدھو مکھی کا چھتا لگیا ہوا تھا اور ساکھا کے پکڑنے سے اس میں چھید ہو گیا چھید ہونے کے کارن اس سے سیدھ ٹپکتا ہے اور جب وہ سیدھ ٹپکتے ہوئے اس کے موں پر گریا اس نے جیب سے اس کو چاٹا تھا اس میں آنند آیا اور اس کو ایسا وہ کھانے لگیا بلا گئی یہ تو پرماتمہ نے اچھا کیا بھوک بھی ختم ہو جائے گی جان بھی بچ جائے گی اوپر سے اس کو سیدھ ملتا گیا وہ اس کو چاٹتا رہا اب موت کا بھے اس کو نہیں دا لیکن دوسری طرف اس کو جو اجیات بھے تھا وہ اسے ہٹا نہیں تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا دو چوے اس ترینی کو کتر رہے تھے اور ان دو چووں میں ایک کالا تھا اور ایک سفیج چوہ تھا اب وہ دونوں چوے اس کو کتر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد میں کیا ہوا کہ ان دونوں چوے نے کترتے کترتے اس کو پورا کتر دیا وہ دھڑا مدیشی گرہ رازگن نے اس کا بھوزن کر لیا اس کی جیون لیلہ ختم بھی ہو گیا سنسار کے ویسے وکاروں میں پڑھ کے ہم سبھی انسان ایسا کرتے ہیں یہ اس انسان کی نہیں پوری مانف ذاتی کی کہانی ہے ہم سنسار کے ویسے وکار ہیں وہ سہد روپی ہیں ہم اس جیون روپی رسی کو پکڑ کے امائیہ کے جہرے میں کوئے میں لٹکے ہوئے ہیں کال روپی ازگر اپنا موں پھیلائے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ موت کے نزدیک ہم جا رہے ہیں اور دن اور رات روپی دن سفید چوا ہے رات کالا چوا ہے وہ دونوں ہمارے جیون روپی رسی کو ساکھا کو کٹ رہے ہیں اور وہ کٹتے کٹتے ایک دن اس کو کتر کے الگ کر دیں گے پیڑ سے اور ہم دھڑام دیشی گریں گے اور کال کے موں میں چلے جائیں گے اور ہمارے جیون کا ادیش جو ہوا دھورا ہی دے جائے گا پریمیوں آج سنتوں کی کمی ہے جیون کو سچنگ نہیں ملتے جہاں کہیں جاؤ گے آپ کو ناچ کود تمہ سے تالی پیٹنا ناچنا کودنا اور دوسرے بہت مل جائیں گے لیکن جو یتھار سچنگ ہے جو روحانیت کا سچنگ ہے جو جیون کے کلیان کا مارک وہ نہیں بتانے والا دوسرے بہت مل جائیں گے